مجھے میں حاکم نے لکھا مدلی حاکم جڑا بڑا بڑا اچکلنات کو شایر ہے جی میں اس لکھا پھلا نوراب نیا کھا توانو مکی دیما علیہ یعظو باللہ تعالی جننے بھی رانگانو یار دیں کھوٹھاں تے موقع گئے کلی ماں کفر ہے شایر لکھ گیا نا پڑی جا رہا تھا اٹھا کر کے بھی مراد بائے انہ نے شیر پر ہے بلا لکھنا چاہنا ولی لکھ چھوڑیندہ چمن لکھنا چاہنا کلی لکھ چھوڑیندہ میرا کلم بھی شاکنی انہوں دا مرید میں کچھ لکھنا چاہنا ہو علی لکھ چھوڑیندہ کہ بھائی اور ہاں فرمایا سننے سارے ہیں میں نے سمجھ نہیں آئی بھائی تو بلا کیوں لکھنا چاہنا تو ولی کیوں لکھ دا اللہ سمجھ آئیے تھا تھوڑا جب بولو تو صحیح سبحان اللہ کیسے مار کوٹ کرتا نہیں بایا تو بھائی تو کیوں کچھ لکھنا چاہنا تو ولی لکھ گلاد کی مطلب ہویا بھائی مڑ بھائی اور ہاں دکرار کر دیں بھائی میں علی نہیں لکھنا چاہنا میں کچھ لکھنا چاہنا او کلم علی لکھ چھوڑیندہ بھائی میں نہیں علی لکھنا ہگال رو سمجھ باستہ مانا بھائی میں علی نہیں لکھنا چاہنا میں کوچھ لکھنا چاہنا مگر او کلم ایسا ہے کمپیوٹرائز کلم ہے کیوں گے بھائی جیڑا خود علی لکھتے ہیں بھائی سلیم قادری صاحب وہ خود علی لکھتا ہے بھائی جیڑا کلم لمایے پڑھے آنا وہ ایک کو یہ جیڑا اللہ نے لڑ محفوظ تلی تھنڈی بنایا ہے یہ نواہ کیا گیا نا اول ما خلق اللہ القلم نبی فرمائی نا اللہ نے سب تو پہلے کلم نوپیانا فرمایا کلم بانے گیتا اللہ فرمایا اکتو کلم لکھ کلمہ دیئے ماہ اکتو بھیا لکی لکھا اللہ فرمایا ماہ کانا جو تیرے پر پہلو ہویا ہے جو قیامت تک ہونہ ہے سبحان اللہ باقی ایک کلمہ کو لکھاونا پھمتا ہے سمجھائی نہیں کاسی اس لئے خدا تنا منیا کرو اے لکھنا لے نوپی لو بے اکھو بھی لکھنا کیا موڑ پڑھنا لے سوچے بنا پڑھنا پہ ہوں اتنا کدھیں میں زادہ چنا آجا ہوں اس طریقے نا بھائی میں ماد رکھنا ہوں یہ دیو پہ جو تُسی علیل منقر پہ ہوں دے بھائی میں نہیں لکھنا چاہتا کلاب علیل ایک چڑھتا شاکنی اے بھیوں نادہ مرید جو مائے ہوں دا تمہا بھی علی لکھاتا اللہ سبحان اللہ اس لئے خدا گنا منو ایک تاؤں روڑائے بان گیا بھائی ہار بندانا ات گو شائر ہے یہ نو شاید کے غسل اور غزود اتنا کسی طریقہ نا اتنا کنو شائر ہے ساڑھی قوم نے پھاد لیا جی میں کیسے لئے کیا ان پھاد لیا استغفراللہ کروڑ مرتبالا پاک موفی اطاف فرمائے جی میں حاکم نے لی کیا مدلی حاکم جیڑا بڑا بڑا جکلنا کنو شائر ہے جی میں اس لئے کیا پھلا نو راب نے آکھا تو آنو مکی دیما اللہ یعظو باللہ تعالی جننے بھی رانگانو یار دیں خوٹھاں تے موک گئے قلیمہ کفرے شائر لے گیا نا پڑھی جا رہا تھا اٹھا کر کے ممران دبائے اوکیڈا راب بجے دیکھوڑا رانگ موک جا میں اللہ سبحان اللہ کوئی اثر آپ بھی ہے جی نو اسی اللہ منے آنا اوہ دے خزانیاں جو زندگی برکتی کمی نہیں آسکتی قیامتی سویر تک اللہ خزانیاں دے بھو کھول دے اوہ دے خزانیاں جو اتنی بھی کمی نہ آوے جنہ سمندر ہے جو چڑی چونج بر پر سبحان اللہ سبحان اللہ مگر اوہ لکھ رہے ہیں قوم پڑھ دی جا رہی ہے مگر سنس نہیں میرے سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فادل بریل برحمت اللہ نے قصے بندیرز کی جزور سرکار دینات لکھنا کو سوکھا کام ہے فرمایا انتہائی مشکل ترین کام ہے انت سمند لوگ جی من ننگی تلوارت ترون اللہ انہاں گزر ننگی تلوارت ترین فرمایا ترین جا سکتا ہے ایک صورت ہے جو پر کوئی ایسی چیز ہوئے جنہو بندہ فاد کو لٹک جاوے تی پیر جنہو صرف تلوارنا حل کیا لکے مس کرنے تی بندہ تلوار پار کر جاوے اس لئے آپ فرما اندر کے نات لکھن تو پہلے ایک خاتھ چلہ دا قرآن ہو منہ چاہیدہ دویچ مصطفیٰ دا فرمان ہو منہ چاہیدہ صدحان اللہ صدحان اللہ